ہلو دوستو ویلکم ٹو بیک آور یوٹیوب چینل نولج بیت کنسپٹ ون سکس ون نائن تو دوستو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے سمیال سر کیا لے کے آئے ہیں سمیال سر ایک ایمپورٹن کوشن لے کے آئے ہیں آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آب بیو کی بات کریں آپ کے جینڈ کے بورٹ کی بات کریں آپ کی سی بی ایسی کی بات کریں آپ کے کمپیٹی ٹی بی ایگزامز کی بات کریں تو وہاں پر اس کے کنسپٹ پوچھے جاتے ہیں تو دوستو کوشن کا نام ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی آن دا ایکزیر لائن اپ ڈائی پول تو دوستو اس میں میتھامیٹک پورشن ہیں تو بچے اکثر جو پریشان رہتے ہیں صرف فزکس میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے صرف فزکس سمجھ نہیں آتی ہے تو دوستو میری ویڈیوز کو کانٹینیو دیکھتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں دوستو کو بھی اپنے یہ مٹیئرل شیئر کرتے رہیں تو دوستو آپ کو دیکھو کیسے آپ کو فزکس سب سے زیادہ ایزی لگے گی تو دوستو کوشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک پہلی رہے گی میری آپ سے وہ پہلی ہے آپ کی مرچی جو ہے موہ کے علاوہ اور کہاں گاں لگتی ہے تو دوستو صحیح جواب پودے پہ جہاں آپ سوچ رہے ہیں وہاں بھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھو دوستو کیا ہوتا ہے دیکھو دوستو یہ پہلی کوشنے کا میرا مقصد تھا کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں ہمیشہ کوئی کوشن پوچھا جاتا تو آپ کے مائن میں نیگیٹیو آ جاتا ہے تو میں نے کوشن پوچھا آپ کے موہ کے علاوہ مرچی کہاں کہاں لگتی ہے تو آپ لوگوں کی سوچ کہیں اور چلی گئی ہوگی تو اسی لیے بتایا کہ مرچی آپ کے موہ کے علاوہ پودے پہ بھی لگتی ہے تو کوشن سمجھتے ہیں ٹھیکے دوستو لائٹ کی ریفلیکشن تھوڑی آ رہی ہے تو کوشن کو سمجھ لیتے ہیں تو الیکٹری فیل انٹرنسٹی ایکزل لائن اپ ڈائی پول کیا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے سمجھ لو آپ کا ڈائی پول کیا ہے آپ کا پازیٹیو اور نیگیٹیو چارج پازیٹیو اور نیگیٹیو چارج اس کو ایک دسٹنس سپریٹ کرتا ہے ٹھیکے دوستو آپ کا ڈسٹنس پرم نیگیٹیو ٹو پازیٹیو دوستو جس کو ایک سپریٹ کرتا ہے آپ کا آپ کا ڈسٹنس سپریٹ کرتا ہے دوستو یہاں پہ ڈسٹنس جو ہے آپ کا کیوں سے لے کے O تک جو ہے A ہے اور O سے لے کے B تک بھی A ہے تو ٹوٹل دوستو بات کروں اس کے بیچ میں 2A ڈسٹنس ہے تو دوستو آپ کا O سے لے کے P تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ R ہے دوستو ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے دوستو کلکولیٹ کرنا ہے کہ مائنس چارج کیوں کی وجہ سے الیکٹری فیل انٹینسٹی E1 کے اوپر کتنی لگ رہی ہے تو پازیٹی کیوں کی وجہ سے آپ کی الیکٹری فیل انٹینسٹی E2 پر کتنی لگ رہی ہے تو وہ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں ہم ایکسیل لائن ہوتا کیا ہے تو دوستو آپ کو پریپیر تو کرنا پڑے گا دوستو آپ کی 11 سے ایسے چلے گی دوستو 12 کو بھی ایسے مت جانے دو ایسا نہ ہو آپ نے 11 12 تو میڈیکل کر دیا نون میڈیکل کر دیا دوستو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فزکس کیا ہے کمیسٹری کیا ہے تو آپ بول رہے ہیں ہم نے تو میڈیکل کیا ہے تو بہت سارے بچے گھر میں بیٹھ کے بور ہو رہے ہوں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں پرجی کھیرنے دوستو میں ایک سوجیسٹ کروں گا اپنی سٹیڈی کے اوپر زیادہ دھیان دو ماں باپ کو بے بکوخ مت بناو کیونکہ آپ کو موائل فون تو دے دی ہیں لیکن آپ ان کا میس یوز کر رہے ہیں تو دوستو موائل فون کا یوز یہاں پر کرو جو مٹیریل آپ کو مل رہا ہے تو اپنے ڈاؤٹس کلیر کرو یہاں پہ ایسا نہ کہ ہم سبیال سار کی کلاس لے رہے ہیں تو میرے بھانے تم لوگ پورا دی موائل چلاتے رہو دیکھو ایک سی لائن is defined as the line joining the center of two charges forming an electric dipole تو کیا ہوتا ہے دوستو آپ کا ایک سی لائن جو ہوتی ہے وہ جا ہوتا ہے کہ line joining ہوتی ہے center of two charges forming an electric dipole دو سی لائن کا چارجز کو جوڑنے کے بعد کیا بناتا آپ کا electric dipole بناتا ہے دوستو آپ دیکھیں آپ نے definition prepare کرنی ہے تو دوستو کنٹیکٹ کریں ہمارے نمبر پہ تو دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں دیا ہوا نمبر تو وہاں پر آپ کنٹیکٹ کریں تو آپ کو نوٹس بھی پروائیڈ کیے جائیں گے تو دوستو اگر آپ کو چاہیے کہ آپ complete 11 اور 12 کا آپ نے سیلیوز کور کرنا تو کنٹیکٹ کریں ہمارے نمبر پہ تو وہاں پر آپ کا پوری جانکاری ملے گی تو دوستو ہم 12 کا ڈال رہے ہیں کچھ میٹیریل ابھی پورا نہیں ڈال رہے تو دیکھو دوستو ڈیریویشن کیا ہے دوستو اس کو لیٹ او پی دوستو او اور پی او اور پی دوستو کیا ہے آپ کے پاس آر ہے او اور پی کیا ہے آپ کے پاس آر ہے دوستو اے پی کیا آ جائے گا دوستو اے اور پی کیا آ جائے گا دوستو یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک آر ہے یہاں سے لے کر اے سے لے کر o تک a ہے تو دوستو r plus a آ جائے گا آپ کا a p ٹھیک ہے تو دوستو سمجھا رہا ہے a اور p یہ a اور p کے بیچ میں distance کتنا o سے لے کے p تک r ہے a سے لے کے o تک a ہے تو دونوں کو combine کرو گے دوستو تو r plus a آ جائے گا and bp کا distance کتنا ہے دوستو b سے لے کے p تک دیکھئے دوستو یہاں پر آپ کا a a جو ہے وہ minus ہو رہا ہے a سے minus کریں گے r میں سے a minus کریں گے تو جا کے ہمیں پتہ چلے گا نا دوستو ہم b اور p کے بیچ میں distance نکال رہے ہیں b اور p کے بیچ میں distance تو آپ کا بیچ میں یہاں سے یہاں تک a آ رہا ہے نا دوستو تو r میں سے a minus کر دیں گے تو آپ کا bp کا distance آ جائے گا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں about e1 کی تو دوستو about e1 کیا magnitude of the electric field intensity at point p electric field intensity at point p due to کس کی وجہ سے دوستو دوستو آپ کے minus q کی وجہ سے electric field intensity p کے اوپر کیا بن رہی ہے تو دوستو وہ calculate کرتے ہیں تو e1 کیا آ جائے گا دوستو electric field intensity e1 پہ کیا آئے گا دوستو آپ کا کیا آ جائے گا 1.45 epsilon e0 k open ap کا square تو دوستو آپ یہاں پہ ap کی value put کریے r plus a کا whole square تو اس کو first equation کا نام دیتے ہیں تو same as دوسرا the magnitude of the electric field intensity at point p پھر سے electric field intensity at point p پہ کس کی وجہ سے دوستو plus q charge کی وجہ سے پہلے ہم نے کہا دیکھا minus q کی وجہ سے دیکھا اب plus q کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا آ جائے گی is given by electric field intensity e2 equals to 1.45 epsilon e0 کیا وہ پاہ bp کا square which implies کیا جائے گا 1.45 epsilon e0 تو bp کے جگہ r minus a کا whole square آپ put کر دو تو دوستو ہم نے resultant resultant electric field intensity نکال رہی ہیں ایک ایک نہیں resultant electric field intensity جب نکالیں گے دوستو وہ کیا جائے گا e2 minus e1 e2 کیوں دوستو e2 جو ہے یہاں سے اس کے اوپر outward لگ رہا ہے تو آپ کا e1 کی وجہ سے inward لگ رہا ہے تو e2 میں سے جب دوستو ہم e1 نکالیں گے تو ہمارے پاس resultant electric field intensity آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو سمجھ آ رہا ہے کہ زیادہ تیز بول رہا ہوں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں دیکھو دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر بولوں کیسے medium ہاں medium بہت دیکھو دوستو کیا ہے e2 equal to e2 کی value میں نے put کر دی دوستو یہاں پہ e2 کی value کیا ہے یہاں پہ e2 کی value ہے دوستو یہاں پہ آپ نے دیکھو e2 کی value کا دیا دوستو اندر کیا بچا one upon r minus a ka whole square minus one upon r plus a ka whole square ٹھیک ہے دوستو اب دیکھو اس کو دوستو کیا کرتے ہم کیا ہوا upon 4 pi epsilon e0 دوستو اس کو multiply کر دو یہاں پہ r plus a ka whole square آ جائے گا ادھر multiply کرو گے تو r minus a ka whole square دوستو نیچے multiply لائے کرو گے تو r minus a ka whole square into r plus a ka whole square تو دوستو آپ نے پڑھا ہی ہوگا a plus b into a minus b ka formula a то دوستو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے formula a plus b ka whole square a plus b ka whole square here here plus a into a minus b a minus b square so دوستو یہاں پہ whole square ہے دونوں کو میں a square minus b square دیکھو دوستو کیسے کیوں پان 4 pi epsilon e n 8 دوستو کیا جائے گا یہاں پہ یہاں پہ cross multiply a square b plus 2 a r دوستو یہاں پہ کیا ہوتا a r square minus plus آ جائے گا کیونکہ جب formula a plus b a minus b ہوتا کیا ہوتا a square plus b square minus 2 a r آ جائے گا تو دوستو یہ formula to basic s a r a formula a a minus b a square a a a plus b into a minus b a a square r minus r square minus a square and a square and a square a whole square a square a square b to have a d d upon 4 pi epsilon e naught to r square plus a square plus 2 a r minus a square minus a square minus plus 2 a r square 2 a r square so r square minus a square whole square so here دیکھئے r r plus minus یہ کٹ گیا دوستو ان دو کو plus کر دو دوستو کیا جائے گا آپ کے پاس 4 pi epsilon e naught ان دو کو plus کروگی تو 4 a r آ جائے دوستو دیکھو دوستو آپ کا کیا جائے r square minus a square whole square دوستو اتنا سمجھ آرہ ہوگا تو دوستو اس کی چھوٹی سی screen shot لے لیں میں side ہوتا ہوں دو میٹ کے لیے تو دوستو i hope کہ آپ نے screen shot لے ہی لیا ہوگا دوستو میں اس کو saf کر لیتا ہوں یہاں دوستو اس کو یہاں پہ آگے کر لیتے تھوڑا سا دیکھئے دیکھئے ہمارے پاس کیا بچہ یہ یہاں پہ upon r square minus a square دوستو ایک چیز یاد رکھنا کیا آپ r square greater a r greater a a دیکھو نہیں یہاں r a so d d a 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 whole square بھی ہے now whole square a whole square بھی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہ کیا جائے r square اور a 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 دیکھو کیا آگیا دیکھو میں نے یہ کیاو 2A کیوں کیا دوستو کیاو 2A آپ نے پڑھا ہوگا ڈائیپول مومنٹ کیاو 2A کی ویلیو کس کے برابر ہوتی ہے equal to ڈائیپول مومنٹ کے برابر ہوتی ہے تب ہی میں نے اس کی یہاں پہ کیاو 2A کو کیا دوستو کیا آجائے گا 1,1 4,5 ایپ سائلنس E,0 یہاں پہ کیا آجائے گا P کیاو 2A کی جگہ تو آپ کے کیا بچے گا into 2 بچے گا پان R کی پاور 3 تو دوستو یہ جو ہے آپ کا E کی ویلیو آگئی آپ کی ٹھیک ہے E کی ویلیو آگئی تو دوستو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا E جو ہے یہاں پہ inversely proportion آرہا ہے تو ایسے ہم لکھ سکتے ہیں mode of E جو ہے آپ کا inversely proportion ہے 1 upon R کیوب کے ٹھیک ہے آپ ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں last میں that's your answer دوستو I hope کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دوستو جو آپ کو یاد کرنی ہے بہت سارے بچے جو ہیں جن کا base بھی نہیں ہے میں جانتا ہوں ٹھیک ہے جو بچے دور دراز کے علاقوں میں پڑھنے والے بچی ہیں ان کو A plus B کا whole square بھی نہیں آتا ہوگا تو میں لکھ لیتا ہوں A plus B کا whole square کس کے برابر ہوتا ہے A square plus B square plus 2AB ٹھیک ہے A minus B کا whole square کس کے برابر ہوتا ہے دوستو A square plus B square minus 2AB اور A plus B into A minus B کس کے برابر ہوتا ہے دوستو A plus B into A minus B کس کے برابر ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا A کا square minus B کا square تو دوستو میں نے یہاں ہی بھی وہی کیا A کا square minus B کا square بٹ ان کے اوپر اپنے whole square ہیں تب ہی اس کے اوپر whole square آیا تو دوستو یہ side پہ ہی لکھنا ٹھیک ہے دوستو ایک چھوٹا سا سکرین شارٹ لینے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اسی طریقے سے فزکس کو پڑھیں جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کومنٹ بکس میں ضرور آپ کا اپنی رائہ رکھیں کہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو تھینکیو گائیز ملتے ہیں اب نیکس لیکچر پہ صحیح ٹائم پہ کہیے رہا